اسلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کووی شیلڈ کی اگر دو ویکسین اگر آپ انڈیا میں لگوا لیتے ہیں پھر اگر آپ جو ہے انڈیا سے سعود عرب کا سفر کریں گے تو آپ کو انسٹیجوشنل کوارنٹین نہیں ہوگا اور ایک اور یہ مسئلہ ان لوگوں کا بھی ہے جو بھی یعنی ابھی انڈیا سے جانا چاہتے ہیں کسی بھی گنٹری میں جو ہے جانا چاہتے ہیں اگر وہ اپنے دو ویکسین لگوا لیں گے تو بہت ساری سہولیتیں جو ہے ان کو مل جائیں گی کوارنٹین مغیرہ سے وہ بچ جائیں گے لیکن یہاں پہ ہم اسپیسلی بات کرنا چاہوں گا سعود عرب کی کہ جو لوگ ابھی انڈیا میں موجود ہیں چھٹی پہ گئے تھے سفری پابندی کے وجہ سے فس گئے ہیں اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی اگر آپ نے فسٹ ڈوز اپنے لگوا لی ہے تو سیکنڈ ڈوز کا جو ٹائم مل رہا ہے وہ چوراسی دن کا ہے لیکن بہت لوگ جو ہے وائے کنٹری کے ثورت آنا چاہتے ہیں یا کچھ لوگ جو میڈیکل سٹاپ والے ہیں وہ جو ہے ڈائریکٹ بھی آ رہے ہیں تو اگر ان کو ویکسین لگوانی ہے اٹھائیس دن کے اندر اندر اپنے یعنی فسٹ ڈوز آپ نے جب لگوائی پھر اٹھائیس دن کے بعد جو ہے اگر آپ کو سیکنڈ ڈوز لگوانی ہے وہ کون سے آفیس میں لگے گی کون کون سے پیپر چاہیے کون کون سے ڈوکمنٹ چاہیے وہ ساری جانکاری آج میں اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا تو ویڈیو آخر تک جرور دیکھیں اور سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ان بھائی کا جنہوں نے یہ انفورمیسن ہمارے ساتھ میں شیئر کی ہے انہوں نے جو ہے ساری چیز جو ہے اس میں بتا دی کون کون سے ڈوکمنٹ سے پہلے کہا جانا ہے کون سے آفیس میں جانا ہے ساری چیز جو ہے انہوں نے ہمیں بتائی ہے تو ان کا بہت بہت شکریہ اور اگر آپ جو ہے کہیں سے بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں انڈیا کے کسی بھی ڈسٹک سے اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کسی بھی سٹیٹ سے دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ہے پروسس لگ بک سیم ہی ہوگا تھوڑا بہت چینج ہو سکتا ہے لیکن یہ سیم ہی ہوگا تو یہاں پر جن لوگوں نے فرس ڈوز لگوا لی ہے اپنی انڈیا میں اور ان کو 28 دن کے بعد سیکنڈ ڈوز اپنے لگوا نہیں ہے کیونکہ آپ کو ٹریول کرنا ہے انٹرنیشنل سعودی عرب جانا ہے کوئیت جانا ہے کسی وہ کنٹری میں جانا ہے تو وہ پروسس جو ہے میں آپ کو پورا اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ انفورمیٹیو ویڈیو جو ہے اس چینل پر آپ کو ملتی رہے کی بہت بڑے بڑے ویڈیو جو ہے ملے کاتا ہوں چینل پر تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو سکے کیونکہ اگر آپ یعنی دو ڈوز لگوا لیں گے انڈیا میں تو آپ کو انسٹریوشنل قارنٹین نہیں ہوگا جس کا خرچہ 3000 ریال 5000 ریال 5000 ریال تک جاتا ہے اور اس ویڈیو کو جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ میں جرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں تو دیکھیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اگر جو ہے سیکنڈ ڈوز فرس ڈوز آپ نے لگوا لی ہے پھر آپ کو سیکنڈ ڈوز لگوانے کے لیے کہاں جانا ہے کونسے آفیس میں جانا ہے کون کون سے ڈوکومنٹ چاہیئے وہ سب جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دیکھیں آپ کو جانا ہے سی ایم او آفیس میں جو کہ آپ کے ڈسٹک میں ہوگا آپ جہاں سے بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ جوہ ہے کسی سے پدا کر سکتے ہیں cmo office کہاں پہ ہے آپ کو ارام سے مل جائے گا وہ وہاں پر آپ کو جو document سے لے کے جانے ہیں وہ جوہ ہے آپ دھیان سے سنیں اس میں آپ کو جوہے passport کے copy لے کے جانا ہے visa کی copy جو آپ کے passport پہ لگی ہوئی تھی جب آپ سو Rise رب آئے تھے اس کی copy لے کے جانا ہے اس کے علاوہ جو آپ کے پاس میں reentry visa ہوگی اس کی copy آپ کو لے کے جانا ہے آدھار kaart کی copy آپ کو لے کے جانا ہے اور اس کے علاوہ application paper cmo office تو اپلیکیسن کس طرح سے ٹائپ کرانی ہے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے آپ کو پوری جانکاری مل جائے گی کسی بھی کمپیٹر والی کی دکان پر جا کے یا اگر آپ خود سے جو ہے اسے نکال سکتے ہیں آپ کے پاس میں پی سی وغیرہ ہے تو آپ اس کو خود بھی ٹائپ کر کے پر جو ہے نکال سکتے ہیں اس کا اس میں جو ہے آپ کو سی ایم او آفیس جہاں کبھی ہے ابھی یہ میرے پاس جس بھائی نے ہمیں جو ہے ڈسٹرک میں رہتے ہیں وہاں پہ اس کا نام لکھ دیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو یہاں پہ اپنا ایڈرس بتانا ہے اپنا پاسپورٹ نمبر دینا ہے اور آپ کی ایک جیٹری انٹری ویزا جو ہے کب ایکسپائر ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتانا ہے اور اس میں جو ہے ریویسٹ کرنی ہے آپ کو کہ آپ نے جو ہے فرس دوز اپنے لگوا لی ہے اور اٹھائیس دن جو ہے اس پہ گزر گئے ہیں سیکنڈ ڈوز آپ لگوانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہے اور اپنا جو اس میں نام دینا ہے فادر کا نام پاسپورٹ نمبر ایڈرس اور موبائل کا نمبر آپ جو اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یا اس طرح سے اپلیکیسن آپ کو لکھنی ہے ویڈیو کو روک کے دیکھ لیں اور یہ لکھنے کے بعد میں اس کا پرنٹ کروا کے آپ اپنے ساتھ میں لے کے جائیں جب سی ایم او افیس جائیں گے آپ اور اسی کے ساتھ میں جو ہے آپ کو اور اوریجنل پاسپورٹ بھی اپنے ساتھ میں لے کر کے جانا ہوگا اور اوریجنل پاسپورٹ جب آپ اپنے ساتھ میں لے کے جائیں گے تو آپ کو وہاں پر سارے ڈوکومنٹس وغیرہ ویریفائی کریں گے چیک کریں گے وہ معلوم کریں گے کب جا رہے ہیں بیشتر اپلیکیسن میں سب کچھ آپ لکھ دیں گے لیکن وہ پھر بھی چیک کریں گے وہاں پر مینویل اور اس کے علاوہ جو ہے پھر آپ کو اس طرح کی ایک وہاں پہ سلپ دے دی جائے گی جس میں آپ کا نام ہوگا اور یعنی فرس ڈوز جو ہے کب لگوائی ہے آپ نے اور سیکنڈ ڈوز کا جو ٹائم ہوگا وہ ایک دن کے بعد یا دو دن کے بعد کی ریٹ جو ہے وہ لکھ دیں گے اس سلپ پہ اور اس کے بعد وہ کون سے ویگسین ایسن سینٹر پہ آپ کو جانا ہے اس کا نام بتا دیں گے پھر آپ کو جو ہے وہاں پر جانا ہے اور اپنے ویگسین لگوانے کے بعد پھر سے آپ کو واپس آنا ہے سی ایم او آفیس میں وہاں پر فائنل سرٹیفیکٹ آپ کو ایسو کر دیا جائے گا آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ بھائی کا جو ہے فائنل سرٹیفیکٹ ایشو ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے جو ہے وہ ہم نے آپ کو گروسز بتایا ہے کہ اس سرویس پہ جو ہے اس کو جا کے اپنا اپلوڈ کر دینا ہے تاکہ آپ کا توقع نام اسٹیٹس ہیلتھ اسٹیٹس جو ہے وہ اپڈیٹ ہو سکے اور یہ جو سرٹیفیکٹ آپ کو ملے گا سی ایم او آفیس سے وہاں سے بھی دے سکتے ہیں آپ یا آپ جو اپنے موبائل سے بھی نکال سکتے ہیں آئے بیٹن میں ویڈیو دے دوں گا وہاں پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے موبائل سے ہی اس سرٹیفیکٹ کو پیڈیا فائل میں اپلوڈ کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز جو ہے میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ بیجنورٹ سے تعلق رکھتے ہیں ڈسٹک بیجنورٹ سے ہیں اگر آپ کو سی ایم او آفیس کی لوکیسن چاہیے تو میرے انسٹاگرام پا کے مجھے میسز کر دیں وہاں پر آپ کو میں اس کی لوکیسن بھی دے دوں گا اگر سی ایم او آفیس کا موبائل نمبر چاہیے آپ کو وہاں کا تو موبائل نمبر بھی آپ کو وہاں پر مل جائے گا اور ایک اور چیز سب سے بڑے بات اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کا کوئی بھی خرچہ نہیں ہے یہ فری اوپ کوسٹ ہے بلکل فری ہے کہیں پر بھی آپ کو ایک روپیا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس ویڈیو کو جادے جادے جو ہے شیئر کریں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میں تاکہ ان کا بھلا ہو سکے اور جو لوگ اب یہ فسے ہوئے انڈیا میں سفرے پاوندی کے وجہ جیسے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ جس طرح سے دوبائی نے جو ہے فرائٹ کھول دی ہے جن لوگوں نے ویقسی لگوا رکھی ہے دونوں ڈوز تو وہ ریسیڈنٹ جو ہے جا سکتے ہیں دوبائی کا سفر کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے چانسز ہیں کہ سعود عرب کی گورنمنٹ بھی جن لوگوں نے دو ڈوز لگوا لی ہے انڈیا میں ہو سکتا ہے ان کو ڈائریکٹ آنے کی پرمیسن مل جائے آنے والے دنوں میں تو اس ویڈیو کو زیادہ آتے جو ہے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ میں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی دکھ چینل کو جرور سبسکرائب تو لیجیے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ